موسیقی موسیقی ناظرین آداب پیش ہے اردو خبرنامہ میں ہوں شیخ انفار الحق پہلے آج کی ہیڈ لائنس پر ایک نظر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم جمہ کشمیر کے دو روزہ دورے پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کے علاوہ پولیس اور سیول ایڈنسٹریشن کے اہدداروں سے آنے والے جمہ کشمیر اسمبل انتخابات کے حوالے سے کیا تبادل خیال لوگ سبا میں آج وقف بورڈ دو ہزار چوبیس ترمیمی بل پیش بل کا تعلق ریاستی وقف بورڈوں کے اختیارات ان کے کام کاج ریجسٹریشن اور وقف املاق کے سروے سے ہے چیف سیکریٹری کی صدارت میں منقضہ میٹنگ میں پورے جمہ کشمیر کے اہم قضبجات کے لیے سینٹالیس وارٹر سپلیس سکیم کو دی گئی منظوری سکیموں پر تین سو بارہ کروڑ نواسی لاکھ روپے لاغت آنے کا تکمینہ اور سماجی انصاف اور ایمپاورمنٹ کے مرکزی وزیر کی لیٹیننٹ گورنر سے ملاقات جمہ کشمیر میں شیڈول کاسٹ اور او بی سی طلبہ کے لیے پری اور پوسٹ میٹرکس کالرشپ کی جا رہی ہے فراہم مرکزی وزیر اب پیش خدمت ہے ان اور دیگر خبروں کی تفصیل الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم جمہ کشمیر کے دو روزہ دورے پر آج سرینگر پہنچی ٹیم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کے علاوہ پولیس اور سیول ایڈمنسٹریشن کے عہدداروں سے آنے والے جمہ کشمیر اسمبلی اندکابات کے حوالے سے تبادلے خیال کیا خبروں کے مطابق آج صبح مذکورہ ٹیم جس کی سربراہی چیف الیکشن کمیشنر راجو کمار کر رہے ہیں اور جن کے ہمرا دو الیکشن کمیشنر بھی ہیں نیسری نگر کے اسکے آئی سی سی میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی بی جے پی 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 پلس کانفرنس اور اپنی پارٹی کے نمائندوں سے تفصیلی طور بات کی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم نے پولیس حکام اور دیگر سیول حکام سے بھی سیکیورٹی اور دیگر سور اتحال کے حوالے سے تفصیلی تبادلے خیال کیا الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم کل جمہور روانہ ہو رہی ہے جہاں وہ اسی طرح کی میٹنگوں کا انعقاد کرے گی اور تمام سٹیک ہولڈروں سے تفصیلی تبادلے خیال کے بعد شام کو جمہور میں ہی ایک پریس کانفرنس کا بھی پروگرام ہے لوگ سبب میں آج وقف بورڈ دوہزار چوبیس ترمیمی بل پیش کیا گیا اکلیتی امور کے وزیر کیرن رججو نے وقف قانون انیس سو پچانوے میں مزید ترمیم کے لیے یہ بل پیش کیا ان کے کام کاج ریجسٹریشن اور وقف املاق کے سروے سے ہے بل پیش کرتے ہوئے وزیری مصوف نے کہا کہ موجودہ انڈی اے سرکار وقف جائدادوں کا بہتر استعمال بنانے کے ساتھ ساتھ وہ سبھی اقدامات کرنے کی خواہش مند ہے جن سے سماج کے سبھی تبکوں کو یقصہ فوائد حاصل ہوں انہوں نے کہا کہ سرکار بل پر بحث کے لیے کھلے دل سے تیار ہے اور اپوزشن کی مانگ کو مانتے ہوئے بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بیج دیا گیا ہے بل سے براہ راست طور پر متاثر ہونے والے اداروں سے بات کرنی چاہیے سماجبادی پارٹی کے ایم پی راجو کمار رائے نے پارلیمنٹ کے باہر نامانگاروں سے کہا کہ ان کی پارٹی بل پیش کرنے کی مخالفت کرے گی ان سی پی کے شرد پاوار گروپ کی ممبر پارلیمنٹ سپریہ سلے نے مانگ کی کہ اس بل کو مزید گور و خوز اور سفارشات کے لیے کائمہ کمیٹی کو بیجنا چاہیے اپوزشن پارٹیوں کے ارکان پارلیمنٹ نے آج پیاز اور آلو کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا ارکان پارلیمنٹ نے کسانوں کو ان کی پیداوار کے لیے کم از کم امدادی قیمت کی خاطر قانونی طور پر گارنٹی فرام کرنے کا بھی مطالبہ کیا شیو سینہ یو بی ٹی کے رکن پارلیمنٹ پریانکا چطرویدی ترنمول کانگریس کے ڈریک اوبرائن آر جیڈی کے منوش کمار جا کانگریس کے پرموت تیواری اور ان سی پی شرد پاوار گروپ کی سپریہ سلے اور دیگر اس احتجاج میں شامل تھے وزیراعظم نریندر موڈی ہفتے کے روز ویانارڈ کا دورہ کریں گے ان کے دورے کے لیے گنور اور ویانارڈ میں تیاریاں کی جا رہی ہیں وزیراعظم کے دورے سے قبل آج دونوں مقامات پر سلامتی سے متعلق میٹنگیں ہوئیں امکان ہے کہ وزیراعظم ویانارڈ کے متاثرہ علاقوں کا فضائی موئنہ کریں گے اس دوران کیرالہ اور کرناٹک کی فوجی یونٹوں سے واپس بلائے گئے تقریباً پانچ سو فوجی اہلکاروں نے ویانارڈ واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے چیف سیکریٹری اٹل ڈلو کی صدارت میں آج یوٹی لیول کی ایک میٹنگ عمرت دو اشریہ سفر کے سلسلے میں منقض کی گئی جس میں جمعہ کشمیر کے اہم قضبجات کے لیے سینٹالیس وارٹر سپلی سکیموں کو منظوری دی گئی جن پر تین سو بارہ کروڑ نواسی لاکھ روپے کی لاغت آنے کا تقمینہ لگایا گیا ہے میٹنگ کے دوران چیف سیکریٹری نے متعلقہ محکموں کے اہدداران سے کہا کہ وہ ان پروجیکٹوں کے بارے میں ٹینڈروں کو فوری طور پر مشتہر کرے اور پندرہ اگست تک پروجیکٹوں پر باززبطہ طور پر ٹینڈروں کی تفصیلات شائع ہونی چاہیے میٹنگ میں جانکاری دی گئی جو سینٹالیس وارٹر سپلی سکیم میں منظور کی گئی ہیں انہیں میں سرنگر، باراملہ، بیرو، ماغام، پٹن، دیو سر، اوڑی، اونتیپورا، کفوڑا، گاندربل، سوپور، بڑھگام، کلگام، جمعو بدروہ، بٹوت، آرسپورا، اکنور چنینی، ہیرانگر، کٹوال، لکھنپور، ویجیپور، ریاسی اور جمعو اور کشمی ڈیویجنوں میں کچھ چھوٹے کزباجات بھی میں بھی یہ شروع کیا گیا ہے میٹنگ میں کمیشنر سیکریٹری برائے ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ مندیب کور نے تفصیلہ دیتے ہوئی جانکاری دیگ کی جمعو کشمیر میں عمر 2.0 کے ذریعے شہری علاقوں کی جدیدیت طریقے پر ترقی دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تمام کمبوں کو نل سے جل پہنچانے کا کام لگ بگ مکمل کیا گیا ہے میٹنگ میں جل شکتی محکمے کے پرنسپل سیکریٹری چیف انجینئر اور دیگر عہدداران بھی موجود تھے مرکزی وزیر برائی سماجی انصاف اور امپاورمنٹ رام داس اٹھاولے نے جمعو کشمیر کے لیفٹنن گورنر منو سنہا سے سری نظر میں ملاقات کی اور ان سے مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا ہے بعد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمعو کشمیر میں اس وقت سیاحتی سیزن اپنے جوبن پر ہے اور کروڑوں کی تعداد میں سیاہ وارد کشمیر ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جمعو کشمیر میں شڑول کاسٹ اور او بی سی طلبہ کے لیے پری اور پوسٹ میٹرک سکولرشپ فراہم کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ شڑول کاسٹ اور او بی سی طبقوں کو سماجی نابرابری کی وجہ سے ہو رہی پریشانیوں کا بھی حل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جمعو کشمیر اور لڈاک ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس تاشی ربستان نے آج رہ گنڈ اکشہ جا کر نئی تعمیر ہونے والی ہائی کورٹ امارت کی جگہ کا موینہ کیا اور تعمیراتی کام کے حوالے سے پوری جانکاری حاصل کی اس امارت پر لگ بگ نو سو کروڑ روپے لاغت آنے کا اندازہ لگایا گیا ہے اس موقع پر چیف انجینر نے چیف جسٹس کو پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی کفوڑا کے گالے زو سپورٹس اسٹیڈیم میں آج ترنگا میلہ منعقد کیا گیا جس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ظلہ ترقیاتی کمیشنر کفوڑا آیوشی سودن نے ترنگا میلے کی سربراہی کی اس قومی گیت اور قومی گیت گائے گئے انہوں نے موجود لوگوں سے اہد لیا کہ وہ حب الوطنی کا جذبہ پیش کرتے ہوئے نہ صرف آزادی کے جشن میں شرکت کریں گے بلکہ سوچتہ پکوڑے کے تحت اپنے زلے کو صاف و شفاب بنانے میں انتظامیہ کا تعاون کریں گے سوکاسٹ کشمیر میں آج ذریع شعبے میں بی ٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام کی شروعات کی گئی اور اس سلسلے میں پہلے بیچ کے لیے اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس طرح سے سوکاسٹ کشمیر مذکورہ پروگرام شروع کرنے والی بھارت کی پہلی یونیورسٹی بن گئی ہے اس پروگرام کو آئی آئی ٹی منڈک کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے اور اس میں ڈگری حاصل کرنے کی سہولت رکھی گئی ہے جن طلبان نے اس کورس میں اپنا داخلہ لیا ہے ان کے لیے آج وائش چانسٹر سوکاسٹ کشمیر کی موجودگی میں اورینٹیشن پروگرام منقض کیا گیا انڈین بیورو آف مائنس کی طرف سے آج پامپور علاقے میں شجرکاری کی ایک بڑی مہم شروع کی گئی اس مہم کا مقصد قدرتی خزانوں سے لیس ان علاقوں کو دوبارہ سے زندگی بخشنا ہے جن کو جنگلات کے بے دری کٹاؤ کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا ہے اس پروگرام کو مرکزی وزارت برائے کانکنی کی طرف سے شروع کیا گیا ہے اور پامپور میں اس پروگرام کو ڈسٹرکٹ منیرل آفیس کا اشتراک حاصل ہے جمہ کشمیر بی جے پی یونٹ نے آج عام لوگوں کے لیے ایک فون نمبر اور ای میل ایڈرس جاری کیا ہے جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی منشور کو تیار کرنے میں اپنی رائے بیجے آج سرینگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے جنرل سیکریٹری سنیل شرما نے کہا کہ پارٹی آنے والے اسمبلی انتخابات میں لوگوں کی رائے طلب کرتی ہے تاکہ پارٹی اپنا منشور اسی حساب سے ترتیب دے جن سے یہاں کے لوگوں کی امنگوں اور آرزوں کی ترجمانی بہتر طریقے پر ہو سکے نیشنل کانفرنس کے نائبی صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ نیا جمہ کشمیر کا نعرہ جو دلی سے گونج رہا ہے اس کا زمینی سطح پر نام و نشان نہیں ہے ان باتوں کا اظہار عمر عبداللہ نے آج کٹھوا کے بنی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ بجلی پانی اور راشن کی فراہمی کے دعوے کیے گئے لیکن آج نہ ہی بجلی اور نہ ہی پانی ہیں راشن بھی پانچ کلو تک پہنچایا گیا ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آنے والے انتخابات میں ان کی پارٹی کو کامیاب بنائیں تاکہ جمہ کشمیر میں مقتلے مسائل کا حل نکالنے کی طرف توجہ دی جا سکے نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر نے ہلکہ انتخاب خانیار کے پارٹی ورکروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افسر شاہی نظام نے جمہ کشمیر کے عوام کو مشکلات میں مبتلا کرنے کے علاوہ کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ افسران کاغذی گوڑے دوڑا رہے ہیں اور عوام پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں انہوں نے کارکونوں کو آنے والے انتخابات کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا ڈریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودری محمد اقبال نے آج ویجیٹیبل سیڈ فارمنگ بگ سری نگر کا دورہ کیا اور یہاں مختلف ماہرین سے تبادہ خیال کیا اس موقع پر نظمی زیراعت نے کہا کہ محکمہ سبزیوں کے علا میار کے بیج پیدا کرنے کے لیے کوششن کر رہا ہے اور اس وقت بڑی حد تک اس میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے انہوں نے افسران سے تاقید کی کہ وہ عام کسانوں کے ساتھ مشاورت کرے تاکہ کشمیر وادی کو ذریع شعبے میں خود کفالت حاصل ہو سکے ڈریکٹر ہارٹی کلچر زہور آمن باٹ نے آج شوپیاں کے کئی علاقوں کا دورہ کیا جہاں کل رات زبردست چالہ باری کی وجہ سے میوا باغات کو نقصان پہنچا تھا ڈریکٹر مصوف کے ہمراہ چیف ہارٹی کلچر آفیسر شوپیاں اور ڈی ڈی سی منبر بھی تھے جی ایم سی انتناگ میں آج ایک ورکشاپ منقید کیا گیا جس میں بچوں میں حرکت کلب بند ہونے کے وقت پہلی فرصت میں جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کس طرح سے ان کی جان کو بچائے جا سکے اس کی تربیت فرام کی گئی اس موقع پر پرنسپل جی ایم سی ڈاکٹر رکسانہ نجیب کے علاوہ برطانیہ سے آئے ہوئے ڈاکٹروں کی ٹیم نے جی ایم سی انتناگ کے ماہرین ماہرین اطفال کو جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں تفصیلی جان کری تھی تاکہ بچوں کی قیمتی جانوں کو بچائے جا سکے جمع کشمیر اپنی پارٹی کے سربراہ الطاب بخاری نے کہا ہے کہ بارتیہ الیکشن کمیشن کی جو ٹیم اس وقت جمع کشمیر کے دورے پر ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ ٹیم جلد سے جلد انتخابات کا اعلان کرے ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج مرنگام بانڈی پورا میں حضرت ننگا باجی کی درگہ پر حاضری دینے کے بعد نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے کیا اس موقع پر ان کے ہمرا پارٹی کے سینئر نائب صدر غلام حسن میر اور دیگر لیڈران تھے بائیز ڈگری کالج انتناگ میں آج ماروخ شاعر علی شہدہ کی عزت افضائی کے لیے ساہتے اکیڈمی نئی دلی کی طرف سے ایک پروگرام منقض کیا گیا پروگرام میں جنوب کشمیر کے کئی نامی گرامی شہرہ نے شرکت کی ساہتے اکیڈمی کے جمع کشمیر کنوینئر پروفیسر شاد رمضان نے اس موقع پر تقریر میں علی شہدہ کو ایک مکمل شاعر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے عدوی سفر کو ہمیشہ سرہ نہ کی جائے گی اور یہ سفر ہمارے لئے مشعل راہ ہے علی شہدہ نے ساہتے اکیڈمی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے ان کی عزت افضائی کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جو مکشمیر انجمن شہرشیہ کے احتمام سے آج چارڑو رہ میں سالانہ مجلس حسینی کا انعقاد ہوا جس میں کافی تعداد میں عزت داروں نے شرکت کی مجلس کی صدارت انجمن کے صدر آگا سید حسن الموسوی السفی نے کی انہوں نے کہا کہ شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم دینی شریعت کی پازداری کریں کھنبل ہرناگ میں واقع ایک جوینری مل اور اس کے سیل ڈیپو میں کل شام آگ کی ایک واردہ پیش آئی جس میں ڈیپو میں موجود لاکھوں روپے مالیت کا سامان سامان کو نقصان پہنچا آگ بجانے کے کام میں آرمی جمع کشمیر پولیس نے فائر برگیڈ عملے کی مدد کی اور آگ کو مزید فیلنے سے رکا گیا پولیس کے مطابق اس ماملے میں ایک کیس درج کیا گیا اور آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے بھارتیہ ریزیرو بینک نے آج لگا تار نموے مرتبہ پالسی ریپوریٹ میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اس سے چھے اشریہ پانچ سفر فیصد برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے بے مالیت کی پیجگوئی کے مطابق جمع کشمیر میں اگلے چوبیس گرنٹوں کے دوران کش مقامات پر بارش کی پیجگوئی کی گئی ہے سلی نمبر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بے بہتیس اشریہ چار ڈگری سلسلسلز جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت بیس اشریہ دو ڈگری سلسلز ریکارڈ کیا گیا وہ درجہوں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حریر 32 اشیرے 9 ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حریر 23 اشیرے 30 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اور دو خبروں کا یہ بلٹن اقتطاق پذیر ہوا مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایک سینڈل اور فیس بک پیج ایڈر ایڈ دیڈی نیوز سے نگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹوپ پر بھی دستیاب ہیں موسیقی